کمرے میں مکمل اندھیرہ چھایا ہوا تھا معظم شاہ بے سود سو رہا تھا جب موبائل کی رنگ مسلسل بچنے سے اس کی نیند نے خلل پیدا ہوا اور اس نے بیزاری سے کروٹ بدل کر سائٹ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھا تھا سکرین پر چگمگاتا نمبر دیکھر اسے مجبوراں کال اٹینڈ کرنا پڑی ہیلو انتہائی بگڑے ہوئے تیبروں کے ساتھ کہتے ہوئے معظم شاہ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا دوسری طرف کال پر جو کوئی بھی تھا اس کی بات سن کر اس کے ماتھے پر لاتا تھا شکنے پڑ گئیں رات کے ڈرنک سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اس خبر نے تو اس کا دماغ ہی گھما دیا یہ خبر اس کی سماتوں پر بزدی بن کر گری تھی کہ مکتوم شاہ نے میر حویلی میں بسنے والوں کو علاج کیا تھا جن کا وجود بھی وہ بڑی مشکل سے زمین پر برداشت کر رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہی بھائی کی بوٹی بوٹی کر دے وہ تو گاؤں میں اس کے ہاسپٹل کھولنے کے اخلاف تھا اس پر اس خبر نے جلتی پر تیل کا کام کیا اس نے فون بند کر کے ٹائم دیکھا تو صبح کے چھے بجے تھے شاہ نے اسی وقت گاؤں روانہ ہوئے اور کمفرٹر ہٹا کر بیٹ سے اترا تھا وہ شاور لے کر بادروم سے نکلا تو بیزاری سے بیٹ پر سوہ ہوئے وجود پر نظر ڈالی اور شیشے میں بال بنا کر بلٹا اٹھو شاہ کے کندہ ہلانے پر اس نے وجود نیکہ سمسا کر آنکھیں کھولی مجھے گاؤں کے لیے نکلنا ہے اسی وقت تم جلدی اٹھ کر تیار ہو جاؤ اور جہاں جانا چاہتی ہو ڈرائیور تمہیں وہاں ڈراب کر دے گا اس نے سائٹ ٹیبل سے چیک پور اک پین نکالا اور وہیں کھڑے کھڑے چیک سائن کر کے اس کی طرف بڑھایا شاہ یہ کیا آپ نے تو وعدہ کیا تھا آج ہم لنچ بھی ساتھ کریں گے لیکن آپ نے تو ہمیشہ کتنا صبح ہوتے ہی آنکھیں بدل لیں وہ چیک ہاتے وقت کے بڑی عدا سے شاہ سے گلے میں باہریں ڈال کر آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی شاہ نے بڑی بے دردی سے اسے خود سے دور جھٹک دیا شاہ کا رات والا خمارہ بوتر چکا تھا جتنا کائے اتنا کرو ہری اب رہی بات لنچ کی وہ پھر کسی اور دن پر رکھ لیں گے شاہ نے نہایت سرد موری سے کہا اور فورا نے دروازہ کھول کر باہریں نکل گیا کیا مطلب ہے آپ کا کیوں لوگوں نے صاف انکار کر دیا کیا میں نے اس لئے آپ کو لاہور سے بلوایا تھا کیا آپ یوں ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جائیں ہمات کمرے میں ادھر سے ادھر ٹیلتے ہوئے ماں پر برس رہا تھا ریحانہ بیگم نے جو ہی اسے سمینہ بیگم کی طرح سے ملنے والے صاف جواب سے آگاہ کیا تو وہ آپ اسے باہر ہونے لگا تو کیا کروں ان کے گھر جا کر منتیں کروں یا ہاتھ پکڑ کر لے آؤ اس لڑکی کو اور وہ لوگ بھی کوئی بے وکوف نہیں نہیں کہ نہ جان نہ پیچان اور اپنی لڑکی اٹھا کر ہمیں دیں گے رشتے اس طرح نہیں ہوتے جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے صحیح کیا میں نے تمہیں یہاں سٹے کرنے کے لئے اس لئے کہا تھا تاکہ تم عریبہ میں انٹرسٹ لو اور تم پتہ نہیں کہاں علج بیٹھے ہو ریحانہ نے بیزاری سے کہا امی آپ اپنی یہ فلسفی اپنے پاس رکھیں میں کچھ نہیں جانتا آپ ایک پر پھر ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور ہاں کروا کری واپس آئیں گی اب گے میں نہیں جانتا کہ یہ سب آپ کس طرح کریں گی وہ اپنی بات پر بزید تھا دماغ خراب ہو گیا تمہارا میں اب وہاں نہیں جاؤں گی بس ذرا خوبصورت ہے عروش تو کچھ نہیں ان لوگوں کے پاس کنگال ہیں وہ لوگ ہمیں کیا دیں گے ریحانہ نے خود سے مو بنایا تم اس کا خیال دل سے نکال دو اور عریبہ کے بارے میں سنجید کی سے سوجو اس میں ہم سب کا پائدہ ای پائدہ ہے ریحانہ رازداری سے بولی عریبہ اور پریہہ دو ہی بینے تھی اور نندوئی کے بعد ساری جائدات کی وارث وہ دونوں ہی بینے تھی اس دنی ریحانہ بیگم چاہتی تھی کسی بھی طرح عریبہ ان کی بہو بن جائے لیکن بیٹا انہیں ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ عریبہ کی جائدات بھی جانتا ہوں میں آپ کی لالچی پترت کو لیکن آپ بھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میں شادی سے پروش تھی کروں گا کیسے کرنی ہے یہ مجھے پتہ ہے وہ کمینکی سے مسکر آیا مکتوم شاہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلا تو سامنے سے رخصانہ بیگم چلی آ رہی تھی گوڈ مورننگ مکتوم شاہ نے ماں کے پاس جا کر انہیں گلے لگایا میں تمہیں بھلانے آ رہی تھی چلو ناشتہ کر لو صبح کو ڈائننگ ٹیبل پر اکثر رخصانہ بیگم اور مکتوم شاہ ہی ساتھ ہوتے تھے موظم شاہ اگر حویلی میں موجود بھی ہوتا تو وہ ذرا لیٹ اٹھنے کا عادی تھا سبتر شاہ شازوں نادیر ہی حویلی میں پائے جاتے تھے ورنہ ان کا بسیرہ زیادہ تر شہر یا پھر اسلام آباد میں ہوتا تھا وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے ڈائننگ روم میں پون کے رات تم بہت دیر سے گھر لوٹے تھے نسرین بتا رہی تھی شاید دو بجے کا وقت تھا وہ رات دیر تک گھر سے باہر رہنے کا عادی نہیں تھا رخصانہ بیگم کے لیے یہ کچھ اچمبے کی بات تھی اس لیے پوچھ بیٹھیں جی رات ایک امرجنسی کیس آ گیا تھے جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا آپ تو جانتی ہیں مجھے رات کے اتک باہر رہنے کا کوئی شوک نہیں ہاں کوئی مجبوری ہو جائے تو وہ الگ بات ہے ہاں رخصانہ نے بیگم کو بیگم مطمئن سی ہو کر چھائے کا کپ لبوں سے لگایا ابھی وہ ناشتے سے پارک ہوئے بھی نہیں تھے کہ پاہر گاڑیوں کے روپنے کی آواز آئی یہ اس وقت کو نہ آ گیا مکتوم شاہ نے وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں صبح کے دس بج رہے تھے تمہارے بابا تو اس نامہ بات کر لی گئے ہیں یہ وقت بے وقت کی آمد معزم کے سوا کس کی ہو سکتی ہے یقین ان وہی آیا ہوگا رخصانہ بڑھ بڑھانے کے انداز میں گویا ہوئی تب ہی معزم شاہ دندناتا ہوا ریننگ روم میں داخل ہوا اس نے ایک تائرانہ نظر رخصانہ پر ڈھالی اور انہیں بالکل نظر انداز کرتا ہوا مکتوم شاہ پر دھاڑا کس کی اجازت سے تم نے ہمارے دشمنوں کی مدد کی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس معاملے میں اپنے خاندان کی عزت اور وقار کو کیوں بھول رہتے ہو شاہ ماں کی موجود کی کا بھی لحاظ کیا بغیر بھائی پر چڑھ دھوڑا تھا مکتوم شاہ نے تحمل سے اس کی بات سنی اور پھر رسان سے جواب دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے مجھے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں دنیا کا کوئی بھی مصحب اور قانون کسی مرتے ہوئے انسان کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دینے کا سبق نہیں دیتا وہ مصیبت میں تھی اور میں نے ان کی مدد کی تیٹس اٹ تمہیں اتنا ہائپر آنی کی ضرورت نہیں او مائی فٹ یہ سبق مجھے مت پڑھاؤ انسانیت اور خدمت کے لیکچر جا کر تم اپنے ہاسپٹل میں دینا یہاں صرف میری مرضی چلے گی وہی ہوگا جو میں چاہوں گا اس نے انگلے اٹھا کر برہمی سے کہا تم نے ان لوگوں کی مدد کی ہے اس لئے آج کے بعد میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں میرا کوئی بھائی نہیں اس سے اس کا چہرہ لال بھبوکہ ہو رہا تھا اور آنکے دھک رہی تھی مجھے بھی تو کوئی کچھ بتائے آخر تم دونوں کس بات پر جھگڑ رہے ہو رخصانہ اپنا سر تھامے پوچھ رہی تھی دونوں بھائیوں کو اس طرح چھگڑتے دے کر وہ کام پوٹی تھی معظم تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ دیکھو امی کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی ان کا بی پی ہائی ہو جائے گا مکتوم شاہ نے ماں کا کندوں سے تھامتے ہوئے چیئر پر بٹھایا معظم سائی ٹیبل پر رکھے گلدان کو ایک ہاتھ مارتا ہوا وہاں سے چلا گیا گلدان کرچی کرچی ہو کر زمین پر بکھر گیا تھا اسے دیکھو وہ کہا جا رہا ہے کس کی مدد کیا تم نے امی وہ کہیں نہیں جائے گا ابھی غصے میں یا غصہ اتر جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کو سب بتاؤں گا پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں اس گھر میں ہونے والے آئے دن کے چھگڑے کسی دن میری جان لے لیں گے رخصانہ ساکھ دل برداشتہ تھی تم سب یہاں کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہو جاؤ سب اپنا کام کرو مکتوم شاہ نے تمام ملازمین کو مجمع لگائے کھڑا دیکھا تو برہم ہو گیا نصرین کے سب ساپ کرو جلدی لیکن خیال سے کانچ نہ چھپ جائے وہ ملازمہ کو ہدایت دیتا ہوا رخصانہ بیگم کو لے کر ان کے کمرے کی جانی بڑھ گیا جیسے جیسے شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے زرتاج کا دل بیٹھا جا رہا تھا وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی زرتاج کی ماں بہت دیر سے اس کی بیچینی اور غائب دماغی محسوس کر رہی تھی میری سونی تھی کیا ہوا کیوں اتنی پریشان ہے تیری طبیعت تو ٹھیک ہے انہوں نے پاس جا کر اس کے ماتے کو جوا زرتاج ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو بڑی منت مرادوں سے پیدا ہوئی تھی اور ان کی تمام تتوجہ کا مہور تھی وہ جو اپنی سوچوں میں گمتی اگدام میں اچھل پڑی کچھ نہیں اممہ بس یوں ہی طبیعت کچھ بوجل سی ہے آج سکول میں کچھ زیادہ ہی مصروفیت ہے اس وجہ سے تھک گئی ہوں اس نے بے دلی سے بہانہ بنایا پگلی ہے تو کتنا سمجھایا تیرے بابا نے چھوڑ دے گئے درد سری کل کو بیاء کر کل چلی جائے گی خامخواہ اپنی جان کھلا رہی ہے اممہ درس و تدریس کوئی خامخواہ کام نہیں اس نے فوراں برا مانا اچھا چھا جیسی تیری مرسی زرطاج کا مو بھنتا دے کر اس کی ماں نے جلدی سے بات ختم کی میں روٹیاں ڈالتی ہوں تیرا بابا بھی جب تک آ جائے گا پھر کھانا کھا کر جلدی سو جانا تاکہ تھکن اتر جائے ماں کی بات پر زرطاج نے سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا یہ ٹھیک ہے جلدی سے سو جاتے ہیں صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا رات گزرتے گزرتے اپنے آخری مراحل میں داخل ہوئی تو میر سجاول کے صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا اب تک اس کے خاص بندے کی گول نہیں آئی تھی جس کو اس نے زرطاج کے نہر والے راستے پر پہنچنے کی اطلاع دینے کی سمیداری سونپی تھی میر سجاول اپنے ڈیرے پر بیٹھا اب تک نہ جانے کتنی سگرٹ پھونک چکا تھا ہاتھ میں پکڑے گلاس سے وہ گھونٹ گھونٹ بسکی اپنے حلق سے اتار رہا تھا زرطاج سے ملاقات کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی اس بے بسی پر وہ بری طرح پیچو تاپ کھا رہا تھا اب اسے زرطاج کے نانے کے اثار ساکھ نظر آ رہے تھے میں کیوں اس کے لئے تڑپ رہا ہوں میر سجاول چاہے تو ایک پل میں اسے حاصل کر سکتا ہے یا اقدم اس کے اندر کے خود سر اور بیر اہم انسان نے سر اٹھایا تھا دل جس سے محبت کا دعوی دار ہو اس پر منمانگیاں نہیں چلتی دل نے اس کی سوچ سے بغاوت کی تو اس نے سر جھٹک دیا گلاس سامنے پڑی ٹیبل پر پٹک کر انگلیوں میں دبا سگرٹ اس نے ایشٹری میں مصر دیا جو کہ تقریباً بھر چکا تھا اپنی دھمکی کو ست ثابت کرنے کے لئے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا اس وقت اسے زرطاج پر غصہ آ رہا تھا اس نے اس کی بات نہ مان کر گویا میر سجاور کی توہین کی تھی رانیہ اور غزنفر صاحب آج ہی شہر پہنچے تھے صبح ہوتے ہی انہوں نے شہر واپس جانے کا اعلان کر دیا تھا میر جاور اور رانیہ نے انہیں بہت سمجھایا تھا کہ وہ کچھ دن یہاں ریست کر لیں مگر میر غزنفر جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتے تھے وہ جانتے تھے یہاں رہ کر ان کی طبیعت نہیں سمجھ سکتی میر سبتین ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھا تھا رانیہ اسے خبر نہیں لگنے دی تھی جب گاؤں میں ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اب اسے پتا چلا تھا وہ بہت پریشانی کے عالم میں ان کی خیریت دریافت کر رہا تھا رانیہ تو مجھے کال تو کر سکتی تھی میں فوراں وہاں پہنچ جاتا وہ خوبکے سے بولا بھائی میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور ویسے بھی وہاں ڈیڈی کا چھا ٹریٹمنٹ ہو گیا تھا آپ کو پتا ہے ڈاکٹر مکتوم شاہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں اور ایم بی بی ایس کرنے کے بعد انہوں نے بجائے شہر میں ہاؤسپٹل بنانے کے گاؤں میں ہی خدمات انجام دینے کی فوقیت دی ڈاکٹر مکتوم شاہ کے ذکر پر سفتین نے سوالیا نظروں سے رانیہ کو دیکھا رانیہ نے اس کی حیرانگی کو سمجھتے ہوئے وضاحت کی ڈاکٹر مکتوم شاہ کا تعلق ڈیٹلی دشمن فیملی سے ہے اس نے گول گول اپنی آنکھیں گمائی وہ ان لوگوں سے بلکل مختلف ہیں انہوں نے بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا میں تو بہت خبرائی ہوئی تھی لیکن ڈاکٹر مکتوم شاہ کی پرسنیلٹی بہت کول ہے رانیہ نے دل سے اس کی تعریف کی میر سبتین کو مکتوم شاہ کے غائبانہ تعریف پر ہیرانی تو ہوئی مگر اسے یہ سن کر اچھا لگا کہ شیرازیوں میں بھی اچھائی اور انسانیت باقی ہے پھر تو ہمیں ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے جنہوں نے دشمنی کو نظر انداز کر کے بروقت ہماری مدد کی سبتین نے غزن پر صاحب کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا اسی دوران ان کا موبائل بجا سکرین پر ہنین کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراں اوکے کیا اور فون کان سے لگایا دوسری طرف ہنین چہکتی ہوئی آواز میں بولا ہیلو بگ برادر اپنی گرڈ فرنڈ کی کال کا ویٹ کر رہے تھے جو پہلی بیل پر ہی کال اٹین کر لی ہاں ہاں تم نہیں صدر ہوگے یہ بتاؤ ایکزیمز کیسے رہے سبتین نے خوش دیلی سے کہا بہت سبردر اور نیکسٹ ویک میں پاکستان آ رہا ہوں آئی میس مائی فیملی اس نے مو بسورتے ہوئے کہا سبتین جتنا سنجیدہ اور خاموش مزاز تھا ہنین اتنا ہی چلبلہ اور شرارتی تھا اوہ موسٹ ویلکم تم واپس ہو جو ہم سب بھی تمہیں بہت میس کر رہے ہیں پھر تو میں نیکسٹ ویک کا ویٹ بھی نہیں کرتا اور کل ہی کسیٹ کنفرم کروا لیتا ہوں ہنین مزے لیتے ہوئے بولا اس کے بعد پر سبتین نے زبردست کیاکہ لگایا تم رانیا سے بات کرو اس نے کہتے ہوئے موبائل رانیا کے طرف بڑھا دیا ہیلو ہنین کیسے ہو تم تمہاری واپسی کے نئے اس نے ساری بوریت دور کر دی میں ٹھیک اور ڈیئر جب وہ میں وہاں آؤں گا تو تم پہلے کی طرح مجھ سے تنگ ہو جاؤ گی یہ سر تھا کہ ہنین اسے بہت ستاتا تھا اور دونوں کے ایک بل بھی نہیں بنتی تھی اس کے باوجود وہ دونے ایک دوسرے کی بنا رہے بھی نہیں سکتے تھے ہنین ایسا نہیں ہے سچ میں میں نے تمہیں بہت مز کیا اب میں تم سے بلکل بھی نہیں جگلوں گی پرامیز رانیا کا انداز بلکل بچکانا تھا ہنین سن کر وہاں محضوس ہوا اور یہاں غزنپر صاحب اور سبتین کے ہونٹوں پر بھی مسکراہت بھی کر گئی رانیا اسے اپنے سامان کی لسٹ بتانے لگی تو غزنپر صاحب سبتین سے بزنس کے مطالق ڈسکس کرنے لگے کھانے سے پاری ہو کر زرتاج نے عشاء کے نماز پڑھی پھر تینوں کے پلنگ ایک ساتھ لگائے اور اپنے پلنگ پر چادر تان کر لیٹ گئی نین کی وادیوں میں اترنے تک اس کے ذہن میں میر سجاول کی تھی ہوئی دھمکی گردش کر رہی تھی یاد رکھنا اگر تم نہیں آئی تو پھر جو میرے دل میں آئے گا میں وہ ہی کروں گا رات کا تیسرا پہیتہ زبزرچات کو اپنے چہرے پر کسی نرم گرم لمس کا احساس ہوا اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور میر سجاول کو اپنے چہرے پر جھکا پایا بے اختیار اس کے حلق سے چیخ پر آمد ہوئی جس کا گلہ میر سجاول نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر کھونٹ دیا خبردار اگر ایک پی لفظ اپنے مو سے نکالا تمہاری ماباپ کو ہمیشہ کے لیے عبدی نیند سلا دوں گا اور اس کے بعد اپنی رسوائی کی ذمہ دار تم خود ہوگی میر سجاول اس پر جھکا اس کے کان میں دھمکی نمہ سرگوشی کر رہا تھا زرطاز نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا میر سجاول نے اس کی طرف سے پرتمنان ہو کر اپنا ہاتھ اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا اٹھا کر کمرے کی جانب لے گیا کھلے دروازے سے وہ اسے اپنے بازوں میں اٹھائے اندر داخل ہوا اور بڑی اتیاد سے اسے اٹھارا پھر پلٹ کر دروازہ بند کرنے لگا سائن یہ کیا کر رہے ہیں آپ پلیز ایسا مت کریں زرطاز نے ملتجی انداز میں آواز دبا کر کہا میر سجاول اس کی التجاہ پر خاموش رہا اور پلٹ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا پھر بولا کہا تھا نہ میں نے کہ اگر تم نہیں آئی تو میں وہی کروں گا جو تمہیں میرا دل چاہے گا پھر یہ التجاہ کیوں وہ تیش کے عالم میں غرائی اس کی آنکھوں کی وحشت سے زرطاز دہل کر رہ گئی اگر میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں یہاں سے لے جا سکتا ہوں مگر میں ایسا نہیں چاہتا لیکن تم مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہو میرز اجاول نے زور سے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا زرطاز پھڑ پھڑا کر رہ گئی وہ اس کے لمبے چوڑے توانہ وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی ماں باپ میں سے کسی کے جانے کا احساس اس کی جان نکال رہا تھا اور اس سے بڑھ کر اسے یہ خوف مارے ڈال رہا تھا کہ اگر شہرازیوں کو اس کی یہاں موجود کی کی زرہ سے بھی بھینک پڑ گئی تو ایک قیامت بھرپا ہو جائے گی میرز اجاول کے پرفیوم کی خوشبو اس کے حواظوں پر چھانی لگی مگر اس صوت نے جلدی زرطاز کو اس خوشبو کے زہر سے باہر گھنچ نکالا اس نے تڑپ کر میرز اجاول کی گرد سے نکلنا چاہا لیکن میرز اجاول نے اسے خود سے اور قریب کر لیا اس وقت جان ہتیلی پر رکھ کر آیا ہوں کوئی خراج تحسین پیش نہیں کرو گی اس نے زرطاز کی ناک کو اپنی ناک سے چھوٹے ہوئے مخمور اور دل پرے بلہجے میں کہا زرطاز کی لمبی گھنی پل کے جھوک کر لرسنے لگی میرز اجاول کی والہانہ نظروں اس پر ٹھہری ہوئی تھی اس کے لبوں کی لرسش کو میرز اجاول نے بغور دیکھا اور جھوک کر اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت کی مہت سب کی تو زرطاز کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک کتار نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہوڑے لگی میرز اجاول کی دیوانگی کا دفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا زرطاز نے اپنی پوری قوت لگا کر اسے پیسے تکینلے کی کوشش کی تو میرز اجاول نے اسے اپنے گریف سے آزاد کر دیا مگر فوراں ہی بازوں سے تھام کر اسے سامنے پڑے پلنگ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اپنی جیب سے پازیب نکالی اور اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھ کر اس کے مخملی پاؤں میں پہنا دی پھیجو کر اس کے پاؤں پر بوسا دیا میرز اجاول نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے دیوار کو گھو رہی تھی خوب کی اس کے چہرے سے چلک رہی تھی میری جان اتنی بیروقی اچھی نہیں جو پہلے صحیح آپ پر مرتا ہو اسے اس طرح بیروقی سے نہیں مارتے اس نے زرطاز کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانی مڑا تو وہ کیسک کر اور پیچھے ہو گئی میرز اجاول اس کے معصوم مگر خوب کی بھری صدا پر نصار ہونے لگا اس کے چہرے پر بڑی دلکش مسکراہت اوبر آئی چلو تمہاری آزمائش ختم کر دیتے ہیں لیکن دھیان رہ آئندہ اگر میرے کسی حکم کو ٹاننے کی جورت کی تو یاد رکھنا یوں ہی بن بلائے چلا ہوں گا اور اگر اس کی عامت و رفت میں میری جان چلی گئی تو تم بھی ساری عمر پشتاؤ گی یہ میرا دعویٰ ہے اس نے جاتے جاتے بھی زرطاز کو اچھا خاصا بدحواس کر دیا تھا زرطاز نے دہل کوئی روس کی طرف دیکھا لیکن وہ پلٹ چکا تھا وہ دروازہ کھوڑ کر باہر نکلا اور سامنے کی دیوار کو پھلان کر نظروں سے اوجر ہو گیا چند نمہو بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو زرطاز نے سکون کا سانس لی اس نے چھوکر اپنے پاؤں میں پہنی پازیب پر ہاتھ پھیرا تو میری سجاول کے لمز کے احساس نے اسے جھر جھری لینے پر مجبور کر دیا گہرے گہرے سانس لینے لگی جیسے اس ملاقات کی اثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو میر سبتین لنڈ کے بعد سے اب تک میٹنگ میں مضروف تھا اروش آفیس ٹائمینگ آف ہونے کے باوجود بھی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی مبادہ بغیر انفارم کیے چلے جانا بھی انسٹ کا سبب بن جاتا میر سبتین اپنے روم سے باہر نکلا تو اروش کو اپنے کیبن میں بٹھا دیکھ کر حیران ہوا پھر اس کے پاس چلایا میر سبتین اروش آپ اب تک گھر نہیں گئی سر میں میٹنگ ختم ہونے کا ویٹ کر رہی تھی اس دن کے واقعے کے بعد اروش کافی محتاط ہو گئی تھی کافی لیٹ ہو گیا آپ کو چلے جانا چاہیے تھا اینیوے چلیے میں آپ کو گھر ڈراب کر دیتا ہوں سبتین نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا سر میں خود چلی جاؤں گی اروش نے گھڑ بڑھا کر اس کی طرف دیکھا سبتین نے نظر اس پر ہی تھی پھر سنجیب کی سے بولا میں گھڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں پانچ میٹ میں آپ نیچے آ جائیں سبتین نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جانے کے لیے قدم بڑھا دیا وہ جذبت سے ہو گئی کچھ دیر بعد کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور دوبتہ درست کرتے ہوئے سوست قدموں سے چلتے ہوئی پارکنگ گیریہ میں آ گئی سبتین گاڑی سٹارٹ کی اس کا انتظار کر رہا تھا اسے دیکھتے ہی فرانڈ ڈور کھول دیا وہ گوم کو کی کیپیت میں سمرتے ہوئے بیٹھ گئی اروش کو اس کی موجودگی میں بہت عجیب سالہ گرا تھا سبتین نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی وہ چکچا بیٹھی اپنی گوت میں رکے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی سبتین نے ایک نظر میرر میں اسے دیکھا پھر گھلا کی انکارتے ہوئے بولا تو جامیت خاموشی کو اس کی آواز نے توڑا اور اروش ایک دم چونگ کی اروش اس دن کے اپنے رویے پر میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں لیکن موقعیں نہیں ملا میں کچھ زیادہ ہی اوور ہو گیا تھا اس نے جھجکتے ہوئے کہا وہ حقیقتاً اپنے اس دن کے رویے پر بہت شرمیندہ تھا اور اب مدھاوہ کرنا چاہتا تھا کچھ بھی تھا اسے اروش سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی جبکہ وہ اس کے لئے اپنے دل میں نازک جذبات رکھتا تھا وہ اس کی محبت تھی اروش نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اٹس ہو کے سر خلطی میری ہی تھی مجھے اتنی لاپروائی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا اروش نے ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ جواب دے کر اسے شنبندگی سے نکالنا چاہا سبتین نے اس کے گال کے ڈیمپل کو بغور دیکھا ٹھلتے سورج میں اس کے اداس حسن پر یہ ڈیمپل کی آمد ڈھا رہا تھا اروش کی نظریں ونڈ سکرین پر تھی پھر وہ بہخوبی محسوس کر رہی تھی کہ سبتین بیک پیو میرم میں اسی کو دیکھ رہے اروش کے دل میں بے نام سی حلچل مچ گئی اس کے بعد تمام راستہ خاموشی سے کٹ گیا لیکن گھر کے نزدیک پہنچنے پر سبتین نے اسے مخاطب کیا اس سنڈے کو گھر پر ایک پارٹی رکھی ہے اگر آپ اس میں شرکت کریں گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا اروش نے تاجب سے سبتین کو دیکھا کیونکہ اس کے لئے بات عجیب تھی کہ آفیس میں کام کی بات بھی بہت مختصر کرنے والا باس آج اسے معذرت دکھا رہا ہے اور دور اپنے گھر میں ہونے والی پارٹی میں بھی انوائٹ کر رہا ہے سر کیا میں پوچھ سکتیوں اس پارٹی میں آپ نے آفیس کے باقی سٹاپ کو بھی انوائٹ کیا ہے اس نے چھڑ سوال کیا دیکھیں اروش یہ پارٹی ایک فیملی گیدرنگ ہے جس میں میرے کچھ فیملی پرینڈز اور ریڈیٹیپ شرکت کریں گے میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی فیملی سے ملوانا چاہتا ہوں اب اتنا تو آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی کہ میں اپنے سٹاپ کو تو فیملی گیدرنگ میں انوائٹ نہیں کر سکتا سبتین نے کچھ دیر توقف کے بعد تفصیلی جواب دیا تو اس کی بات پر اروش کے ایک بیٹ مس کی آج تو اس کے دیوری بتلے ہوئے تھے اروش نے کنکھیوں سے اسے دیکھا سبتین نے اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک دی مجھے پوری امید ہے آپ ضرور آئیں گی آٹومیٹک لاکھ ہوتے ہوئے بھی اس نے خود اروش کے لیے ذرا سا جھک کر دور کھولا اروش نے بہت قریب سے اس کے چہرے کو دیکھا سبتین کے چہرے پر سجے جذبوں کے رنگ نمائیا تھے میں پوری کوشش کروں گی یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر گی پیچھے مڑ کر دیکھا تو سبتین کے ہونٹر پر بڑی جاندار مسکرا ہرتی اروش کے چہرے پر دھنک رنگ اترے تھے جو سبتین سے پوشیدہ نہیں رہ سکے تھوڑے پاسٹے پر کھڑے ہماد کے لیے یہ منظر ناکابلے برداشت تھا غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں وہ گھر سے کسی کام سے نکلا تھا لیکن یہ نظارہ دے کر پیر پٹختا ہوا واپس لوٹ گیا رات نے گہری سیاہی کی چادر اوڑی ہوئی تھی چاروں سو سناٹے کا راجتہ گاؤں کے آوارہ کتے بھی اب شاید تھکھار کر بیٹھ کے تھے سرتاج بڑی سی کالی چادر میں خود کو چھپائے دری سیمی سی چھپتی چھپاتی نہر کنارے پہنچی تھی یہ نہر شاپور اور میر نگر کی سرحد بندی کے سنگب پر تھی نہر کے پاس کھڑے درخ سے ٹیک لگا کر اس نے گہرے گہرے سانس لیے تب ہی دور سے آتی گاڑی کی ہیٹ لائٹ سے اس کے چہرے پر روشنی پڑی اس نے کونی سے چہرے کو چھپا لیا گاڑی اسے ذرا فاسدے پر آ کر روکی میر سجاول نے اسے سر کے اشارے سے نزدیک آنے کو کہا اور پرانڈ دور کھول دیا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گاڑی تک پہنچی سرکار احسٹ اپنے تابیداری کے سارے ریکارڈ توڑ کر دل خوش کر دیا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مستقبل میں آپ ایک پرمابردار بیوی ثابت ہوں گی میر سجاول نے دل پر ہاتھ رکھ کر شوخی سے کہا سائن جلدی بتائیں کیا بات کرنا تھی مجھے بڑھ ڈر لگ رہا ہے اتنی بھی کیا جلدی ہے پہلے بیٹھو پھر بتاتا ہوں نہ سائن آپ نے کھاتا نیر کنارے ملو تو میں آگئی لیکن پلیز اب مربانی کریں مجھے جانے دیں ایسے کیسے جانے دوں ابھی تو جی بھر کے دیدار بھی نہیں کیا پہلے آنکھوں کو بچ سیراب تو کرنے دو میر سجاول نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا نازو گندام سی زرطاج ایک چھٹکے میں کھجی چلی گئی میر سجاول کے اس حرکت سے وہ بری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی سائن یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں وہ خوف سے تھر تھر کام پر رہی تھی آنسو لڑک کر گالوں پر بہنے لگے اتنا کیوں ڈرتی ہو مجھ سے اغوا کر کے نہیں لے کے جا رہا تمہیں پوری شان سے بیا کر لے جاؤں گا بے پی کرو میر سجاول کے لہجے میں اپنی امارات کے زام تھا اس نے زرطاج کے آنسوں اپنی امیلیوں کے پوروں میں سمیٹ لیے کچھ ہی دیر میں گاڑی پکی سڑک پر دھوڑنے لگی پھر تھوڑی دور لے جا کر اس نے گاڑی ایک سائٹ پر روک دی اور انجن بند کر کے اتمنان سے اس کی طرف روک کر کے بیٹھ گیا زرطاج کا نرم علائم ہاتھ میر سجاول کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا جسے وہ دھیرے دھیرے دبا رہا تھا یوں روز روز چھپ چھپ کر ملنے کا بھی اپنا ہی مزا ہے لیکن اس کیفیت سے لفت وہی لے سکتا ہے جو محبت کی تڑپ کو جانتے ہوں تم جس دن مجھ سے محبت کرنے لگو گی تو خود اس تڑپ کو سمجھ جاؤ گی کیسے ملن کی آس محبوب کے دیدار کی طلب دل سے ہر خوف کو مٹا دیتی ہے حتیٰ کہ موت کے خوف کو بھی یہ محبت ہی جو آدھی رات کمی سجاول تنے تنہا دشمنوں کے علاقے میں دشمنوں کے گاؤں کی لڑکی کے دیدار کے لیے بھی خوف چلا آتا تھا وہ ایک جزد کی عالم میں گہرہ تھا زرطاج سانس روکے اسے سن رہی تھی پھر وہ اپنی ہی بات پر زورتار کہکہ لگا کر ہنسنے لگا اس کے روشن روشن محبت اور دوستی اپنے برابر والوں کے ساتھ ہی سرچتی ہے دنیا اسے بڑی ہی تنزیہ اور دمسخر بھری نظروں سے دیکھتی ہے اور اس لیے کہ زیادہ دن قائم بھی نہیں رہ پاتی سنو ایک پار میری بن جو میرا وعد ہے تم سے عمر بھر یوں ہی چاہوں گا تمہیں میر نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا دنیا والوں کی باتوں اور نظروں کی پرواہ میر سے جاول کبھی نہیں کرتا نہ کسی میں اتنی جورت ہے کہ کوئی میرے سامنے میری مخالف کوئی بات کر سکے اس نے سگرر سلگاتے ہوئے نخوت سے کہا تمہیں مجھ سے محبت نہ سی مجھے تو تم سے عشق ہے اور چاہنے والوں کی قدر کرنی چاہیے تم تو بہت ناشکری ہو اس نے زرتاج کی خوبصورت ستوانہ کو دو املیوں سے کھینچا اور پھر کھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا زرتاج پر اس کی محبت پھرواہ بن کر پرس رہی تھی اور وہ پور پور اس میں بھیگی جا رہی تھی میر سائن نہ شکری کہیں یا بے قدر کہلیں لیکن جو میں دیکھ رہی ہوں وہ آپ دیکھنا نہیں چاہتے بڑی حویلی والے مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے خاص طور پر بڑی بیگم سائبہ میں بس اپنے ماں باپ کو بے عزت ہوتا نہیں دیکھ سکتی میں نہیں چاہتی میری وجہ سے ان کی رسوائی ہو کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ وہ مشکل میر سجاول کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولی زرطات بڑی بیگم کے میں ساتھ سے بخوبی واقع تھی وہ ان کے گاؤں کی نہیں تھی نہ ہی کبھی بڑی حویلی گئی تھی لیکن گاؤں کی کمیوں کے ساتھ ان کا تحقیر آمیز رویہ کسی سے بھی ڈھکاو چھپا نہیں تھا وہ بے ساختہ ہنس پڑا اچھا تو تم امہ سے خوف زدہ ہو ان کی فکر تم مت کرو ان میں حویلی والیوں کا روپو دب دبا ضرور ہے مگر وہ دل کی بری نہیں ہیں میر سجاول ان کا اکلوتا بیٹے اور ان کی مند چاہید انہن کو وہ سارا آنکھوں پر بٹائیں گی اور باقی سب سنبھالنا میرا کام ہے پھر وہ یک دم بولا زری تو میرا انتظار تو کرو گی نا کسی اور کی تو نہیں ہو جاؤ گی میر نے اپنی ہلکی سی سرخی سے سجی ڈارک پراؤن مخبور آنکھیں اس پر مرکوز کی جذبوں کی شدت سے اس کی آواز بوجل ہو رہی تھی زرطاز نے کچھ دے سوچا پھر بولی ہو بھی سکتی ہوں اس کی آنکھوں میں شرارت تھی مگر میر سجاول خطرناک حق تک سنجیدہ ہو گیا اگر تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو گلہ دبا کر مار دوں گا اس نے بڑی بیرہمی سے زرطاز کی کلائی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گلہ دبوچ لیا کانٹ کی چوڑیاں ٹوٹ کر زرطاز کی کلائی اور میر سجاول کی انگلیوں میں چپ گئی تھی زرطاز کی آنکھیں اوبننے لگی اور مو سے گھٹی گھٹی سسکی برامت ہوئی مگر میر سجاول کی گریف ٹھیلی نہیں پڑی البتہ گھرے پر دباؤ کام کر دیا تھا میں مزاک کر رہی تھی کیا میں چھوٹا سا مزاک بھی نہیں کر سکتی زرطاز کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی میر سجاول پر مطلق بھی اثر نہیں ہوا تھا آئندہ ایسا کچھ مزاک بھی پھول کے بھی مت کرنا پرناہ انجام بہت پورا ہوگا میر سجاول کا لہجہ درست اور خطرناک ہو گیا تھا اس نے زرطاز کی طرف دیکھے بغیر برن سکرین پر نظر جمع تنبی کی یہ بھی اس کی سخت نرازگی کے اظہار کا ایک انداز تھا زرطاز کو اس کی آنکھوں میں حلکورے لیتے غصے اور سبھی ماتے پر پڑے بے شمار بلوں سے اس کے غزبناک موٹ کا احساس ہو گیا تھا وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئی مگر کچھ بھی کہنے کی جررت نہیں کی اور خاموشی سے سر چکا گئی میر سجاول نے پورا نیکاڑی سٹارٹ کر کے بابسی کے راستے پر ڈال دی تھی بابسی کے سفر میں میر سبتین کا موٹ بہت خوشکوار تھا اس نے موبائل سے ایک نمبر ملایا ہیلو ڈاکٹر مکتوم شاہ سپیکنگ دوسری طرف کال اٹینڈ کر لی گئی تھی میر سبتین بات کر رہا ہوں اس نے تعارف کروایا میر سبتین صاحب کہیں کیسے یاد کیا مکتوم شاہ کی آواز میں خوشی اور ایرانی کا ملا جلا تاثر تھا اس دن آپ نے میری سسٹر کی ہیلپ کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میں نے سوچا کہ انہ آپ کا شکریہ دا کیا جائے اس انڈے میں نے ایک پارٹی رکھی ہے میں چاہتا ہوں آپ ضرور شرکت کریں یہ اس احسان کا بدلہ تو نہیں لیکن میری طرف سے دوستی کے ایک پیشکش ہے مکتوم شاہ اس کی بات اور انزاز پر کھل کر مسکر آیا کیوں نہیں مجھے آپ کی پیشکش بہت پسند آئی چلیں کوئی تو ہے جو دشمنی کے اس جنگ میں دوستی کی پیل کرنا چاہتا ہے مکتوم شاہ نے خوشدیلی سے کہا آپ کے بارے میں میری اٹھائے غلط نہیں تھی بلا شبہ آپ معظم شاہ کے مقابلے میں سمجھدار انسان ہیں ہو سکتے ہیں ہماری یہ دوستی اس دشمنی کی آقو بجانے کے لیے مددکار ثابت ہو ٹھیک ہے سنڈے کو ملاقات ہوگی آپ کی آمد کا انتظار رہے گا میر سب تین نے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے بات سمجھتی اوکے مکتوم شاہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی معظم علی شاہ شہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب رخصانہ بیگم اس کے کمرے میں چلی آئی شاہ تم شہ جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ دے چلو سمینہ ایک بار جو مل کر گئی ہے دوبارہ نہیں آئی شاہ جھجک رہی ہو اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ بھی کہہ دے گا کہ میں نہیں لے جا سکتا آپ بلال شاہ کے ساتھ چلی جائیں وہ ہمیشہ اس کی باپ جیسی اکھر مزاجی سے خائف رہتی تھی ان کی بات پر اس کی آنکھوں میں عروش کا اکھ چھل ملایا کافی دن ہو گئے تھے معظم شاہ نے اس کی طرف چکر نہیں لگایا تھا آپ تیار ہو جائے میں بس تھوڑی دیر میں نکلنے لگا ہوں خلاف توقع وہ فوراں ایمان گیا تو رخصانہ نے بڑی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور بولی مجھے کیا تیار ہونا ہے تم اپنی تیاری مکمل کرو بس مجھے راستے سے عروش اور ایان کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ چلے میں کچھ دیر میں آتا ہوں وہ بینہ کسی تردد کے بولا رخصانہ حیران سے کمرے سے باہر نکل آئیں کچھ دیر بعد وہ دونوں شہر کے لیے روانہ ہو چکے تھے عروش کے لیے شاپنگ کے نام پر معظم شانی تقریبا پورا شاپنگ مال خریدنے کی ڈھان لی تھی وہ ایک کے بعد ایک ڈیس خریدتا چلا گیا پہلے پہلے تو رخصانہ نے کوئی نوٹیس نہیں لیا لیکن جب میچنگ جیوڑری سینڈل اور دیگر چیزیں خریدنے میں اس کی دلچسپی دیکھی تو سوچ میں پڑ گئیں اس نے تو کبھی اپنی ماں بھائی یہاں تک کہ جان چھڑکنے والے باپ کے پرسنل معاملات میں بھی دلچسپی نہیں لی تھی وہ آج کیسے بینہ کسی پسو پیش کے پوری اپنایت کے ساتھ شاپنگ کرنے میں ان کی مدد کر رہا تھا مگر انہوں نے اسے ٹوکا نہیں مبادہ اس کا موٹ بگڑ جائے اس لئے خاموش ہی نہیں شاپنگ سے فارح ہو کر جب بولے گروش کے گھر پہنچے تو ساج بچ چکے تھے آپ پا مجھے تو لگا تھا آپ مجھ غریب کے گھر کبھی نہیں آئیں گی ادھر دیکھنے لگا اور یوں ظاہر کیا جیسے اس نے یہ بات سنی ہی نہ ہو امیری غریبی کھوئے ہوئے رشنوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی اتنے عرصے تک تم نے خود کو مجھ سے دور رکھا ورنہ میں یہ فیصلہ بھی درمیان میں کبھی نہ آنے دیتی رخصانہ محبت بھرے لہجے میں بولیں تب ہی ان کی آوازیں سن کر عروش کمرے سے نکلی اور خالہ کو سلام کر کے ان سے کلے ملی معظم شاہ کو اس نے نظروں سے سلام کیا تھا جس کا جواب اس نے سر کے اشارے سے دیا آپا یہ سب کیا ہے اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کسی غیر کے گھر تو نہیں آ رہی تھی سمینہ ان کے لائے ڈھیر سارے تہائی دے کر جذبت ہو گئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میری عروش کے سامنے میرا بس چلے تو میں دنیا کی ہر خوشی اس کے لئے چورا لاؤں رخصانہ نے عروش کا چیرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتے پر بوسا دیا تمہاری اولاد کی کتنی آزور تھیں مجھے مگر تم نے مجھے اس خوشی سے برسوں محروم رکھا رخصانہ نہایت جذباتی ہو کر بولی تو سمینہ ان کی بات پر کھل کر مسکرا دی عروش سمینہ اور رخصانہ کمرے میں بیٹھی باتوں میں مشہور تھی جب اسے میمانوں کی غاتی توازوں کا خیال آیا وہ غیر محسوس طریقے سے کمرے سے نکل آئی سامنے چیر پر معظم شاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگرٹ انگلیوں میں دبائے جیسے اس کی آمد کا منتظر تھا اسے دیکھتے ہی سگرٹ نیچے پھینکر پاؤں میں مسل دیا عروش نظریں چکائے کیچن میں چلی گئی ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے جب وہ کیچن کے دروازے کے باہر دونوں ہاتھ دیوار پر دائیں بھائے جمعہ استیاتا تھا عروش لگتے ہے تم ہماری پہلی ملاقات کو لے کر اب تک خفا ہو معظم شاہ نے اپنی گمکیر آواز میں اس سے اس دب سار کیا ایسی تو کوئی بات نہیں مجھے تو یاد مینے عروش نے مقتصر جواب دیا بائے گارڈ اس دن کے رویے پر میں بہت شربیندہ ہوں میں واقعی نہیں جانتا تھا تم کون ہو اور میرے گھر میں کسی انجان لڑکی کی موجود کی مجھے حیران کر گئی تھی مانا کہ میں اجنبی تھی اور اچانک آپ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے لیکن کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کا وہ انداز محضبانہ تو نہیں تھا عروش تو بدو بولی معظم شاہ نے اس کی بات پر ایک زبردست گہکہ لگایا اس کی حسی بھی اس کی طرح بہت خوبصورت تھی عروش بھی نظر بھر کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی معظم کو اپنی دلکشی کا بخوبی اندازہ تھا تب ہی تفاخر سے مسکر آیا عروش مڑ کر چائے کا پانی رکھنے کے لیے چولا جنالے نگی ہمارا تو یہی انداز ہے اب دیکھنا ہے سامنے والے میں کتنا دم ہے لیکن مجھے امید ہے تم میرا انداز سہ جاؤ گی معظم نے مانی خیزی سے کہا پھر بولا یہ تو ایک مزا تھا اب کچھ کام کی بات ہو جائے میں چاہتا ہوں تم لوگ جلدے جلد حویلی یا پھر شہر میں موجود میرے بنگلے میں شپٹ ہو جاؤ میں تمہیں یہاں اس محلے میں اور یہ سب فضول کام کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا وہ چولے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا عروش نے کوئی جواب دیئے بغیر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تم خالہ کو سمجھا اور تیاری کر لو میں کچھ دن تک تم لوگوں کو لینے آؤں گا معظم شاہ کے نظر میں ان لوگوں کی مرضی کی کوئی اہمیتی نہیں تھی وہ تو بس اپنی کہنے کہا دی تھا ہم اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے اور ہمیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے پھر عیان کے سکول کا بھی مسئلہ ہے عروش نے رسانت سے اسے سمجھانے کی گوشش کی یہ سب باتیں میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتیں عیان کے سکول کا کوئی مسئلہ نہیں میں جہاں جاہوں گا اس کا انمیشن ہو جائے گا اس نے بینیازی سے کہا عروش اٹ چو بیٹا چھے بجنے ہیں اثر کی ازان ہوگی یہ نماز کا ازان نہ ہو جائے سمینہ نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ آن کر دی وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی نماز اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ پوری دوپیر سوئی رہی تھی ہفتے میں سنڈے کے دن ہی اسے ارام کے لئے ملتا تھا سمینہ کی آواز پر وہ فوراں بال سمیٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی بالوں کا ڈھیلا سا جھوڑا بناتے ہوئے وہ تذبذب کا شکار تھی کہ کس طرح ماں سے شام ہونے والی پارٹی میں جانے کی اجازت لے سمینہ پیگم کو پلٹا دے کر اس نے جلدی سے انہیں مخاطب کیا امی ایک منٹ ذرا رکھیں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے سمینہ اس کے نزدیک کہا کہ میں سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگی امی آج میرے باس کے گھر پارٹی ہے ان کے بھائی انگلینڈ سے تعلیم مکمل کر کے واپس آئیں اس خوشی میں انہوں نے پارٹی رکھی ہے انہوں نے مجھے بھی انوائٹ بیا ہے اس نے نشکتے ہوئے ماں کو تفصیل سے آگا کیا کیا تمہارا اس پارٹی میں جانا ضروری ہے سمینہ نے سنجید کی سے استفسار کیا جانا ضروری تو نہیں لیکن نہ جانے اس سے میری جوپ پر کوئی منفی اثر پڑ سکتا ہے عروش نے قصدن جھوٹ بولا کب جانے اور کیسے جاؤگی سمینہ نے سوال جواب کا ارادت تر کرتے ہوئے پوچھا کیونکہ اس کی جاؤ بھی ان کے لئے گھر کا نظام چلانے کا واحد ذریعہ تھی سات بجے ڈرائیور آئے گا مجھے پیک کرنے اس نے مختصرا کہا ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ رات کے کھانے پر صرف میں اور آیان یوں گے میں کچھ ہلکہ پھلکہ بنا لیتی ہوں سمینہ اٹھتے ہوئے بولی عروش اپنے لیے کوئی مناصب لباس تلاش کرنے لگی سات بجے ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ تیار کھڑی تھی اس نے پلیک کلر کا لباس زیبے تن کیا تھا جس پر وائٹ ٹریشم اور موٹیوں سے نازخ سا کام ہوا تھا کھلے بالوں میں وہ ایک خوبصورت تصویر لگ رہی تھی ڈرائیور کی کال پر بھو ماں کو خدا آفیس کہتی گھر سے باہی نکل آئی سب تین نے ڈرائیور کو گاڑی گلی سے باہی کھڑی کرنے کی ہدایت دی تھی اروش چلتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ کی تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی جس وقت اروش میر ہاؤس پونچی کافی مہمان جمع ہو چکے تھے پارٹی بہت بڑے پیمانے پر نہیں تھی لیکن اریجمنٹ بہت خوبصورت انداز میں کی گئی تھی میر سب تین انٹرینس پر ہی نظریں جمعے اس کا منتظر تھا اس پارٹی کا اصل مقصد ہنین کی واپسی تو تھی ہی لیکن وجہ خاص اروش بھی تھی میر سب تین اس موقع پر اسے سب سے ملوا کر اور اس کے بارے میں سب کی رائے جاننا چاہتا تھا اسے دیکھتے ہی آگے بڑھا ہیلو اروش مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گی سب تین نے اس کے دل کر سرابے کو نظروں ہی نظروں میں سرہا وہ خود بھی اس وقت بلیک ڈینر سوٹ میں ملبوس سمارٹ اور ہینسم لگ رہا تھا یہ ایک خوبصورت اتفاق کی تا کہ وہ دونوں ہمرنگ کپڑوں میں ملبوس تھے اروش جواب میں صرف مسکرہ کر رہے گی وہ اسے لے کر رانیہ کی طرف چلایا جو ہنین سے کسی بات پر علج رہی تھی بھائی دیکھیں نا ہنین کہتا ہے یہ کلر مجھ پر بلکل بھی سوٹ نہیں کر رہا رانیہ اسے دیکھتے ہی چلائی لیکن اس کے ساتھ اروش کو دے کر یک دم چھیم گئی رانیہ یہ اروش ہے میرے آفیس میں کام کرتی ہیں اور اروش یہ رانیہ ہے یہ ہنین ہے جو حال ہی میں سٹڈیز کمپلیٹ کر کے انگلینڈ سے لوٹا ہے سبتین نے سب سے اس کا تعریف کروایا ہیلو اروش رانیہ نے آکے پڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور پھر بے اختیار بولی بھائی یہ تو بہت پیاری ہیں جتنی آپ نے تعریف کی تھی اس سے بھی زیادہ اور پھر کھل کھلا کر ہنس پڑی سبتین اس خیر متوقع جملے پر گڑ بڑا گیا پھر کھور کر رانیہ کو دیکھا تو وہ اپنی سپان داندوں تلے دبا کی اس منظر کو دور کھڑے مکتوم شاہ نے دلچسپی سے ملاحظہ کیا اروش بلش کرنے لگی ہنین نے بھی پسندید کی کہ نگاہ سے اروش کو دیکھا پھر سبتین کے کان میں سرگوشی کی پرفیکٹ کبر سبتین ہولے سے ہنس دیا رانیہ اروش کا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں چلی آئی جہانا گین سکڑے سمٹی سوفے پر بیٹھی تھی وہ عجیب سے احساس کم تری میں مبتلا تھی آج سے پہلے اس قسم کی پارٹی میں شرکت کے بارے میں اس نے کبھی خواب بھی تصور نہیں کیا تھا رانیہ گاؤں سے واپسی پر اسے اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی اور وہ بہت خوشی خوشی یہاں رہ رہی تھی سب کا رویہ اس کے ساتھ بہت مخلصانہ اور سب نے ہی اسے گھر کے پر کسی حیزیت دی تھی ہنین کی چھڑ سے چھار سے شروع میں تو وہ بہت نرویز ہوتی تھی لیکن پھر اس کی عادت سمجھ کر محسوس ہونے لگی کیونکہ اپنی بہن کے ساتھ بھی اس کا رویہ مختلف نہیں تھا نگین ان سے ملو یہ عروش ہیں بھائی کے ساتھ آفس میں ہوتی ہیں رانیہ کہتے ہوئے عروش کو ساتھ لیے سوفے پر براجمان ہو گئی نگین نے مسکرا کر تھوڑا جھجکتے ہوئے عروش سے ہاتھ ملایا عروش یہ نگین ہے میری بہت پیاری بہن اور ساتھ ہی دوست بھی رانیہ نے بولتے ہو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا رانیہ نے اتنے پیارے انداز میں اس کا تعرف کروانے پر نگین نے محبت سے رانیہ کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا میر سبتین مکتوم شاہ کے ساتھ نیوے گفتگو تھا جب میر سجاول میفیر میں داخل ہوا اور ایک تائنانہ نظر پورے ماحول پر ڈالی تب ہی اس کی نظر میر سبتین پر سے ہوتی ہوئی مکتوم شاہ شیرازی پر ٹھہر سی گئی اس کی وہاں موجود کی میر سجاول کو اپنی بسارت کا دھوکہ لگا لیکن مکتوم شاہ کی وہاں موجود کی حقیقت تھی اس کے اندر شدید غصے کی ایک لیر اٹھی اس غصے کے علاوے کے پھٹنے سے پہلے ہی وہ جن قدموں پر آیا تھا انہی پر واپس لوٹ گیا میر غزنفر کی نظر اس پر پڑھ چکی تھی وہ میر سجاول کے واپس پلٹ جانے کی وجہ سے بخوبی واقع تھے اس لیے تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے لان کے پچھلے حصے میں گیٹ کی طرح بڑھے میر سجاول کھولتا ہوا آندھی توفان کی طرح اپنی لینڈ کروزر تک پہنچا تھا ڈرائیور اور گارڈ جو بڑے آرام تھے انداز میں گاڑی میں بیٹے خوشکپیوں میں مصروف تھے اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ایک چھٹکے سے باہر نکلے اور مردہ بنداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اس نے پرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولائی تھا کہ میر غزم بھر نے اس کے نزدیک پہنچ کر کاندے پر ہاتھ رکھا میر سجاول اس طرح کیوں جا رہے ہو کم از کم ہماری بات تو سن لو میر سجاول نے بینا پلٹے ان کا ہاتھ اپنے کاندے سے چھٹک دیا مجھے کچھ سننے کی ضرورت نہیں میں خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں ہمارے دشمنوں سے ہمارے ہی خاندان والے راہ و رسم پڑھا رہے ہیں تو ایسے نام نحات رشتے داروں کی میر پل میں ہمارا کیا کیا میر سجاول نے ان کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا اس وقت اس کے تن میں آگ لگی ہوئی تھی دیکھو اس دشمنی سے ہمیں آج تک کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے نقصان کے اگر اس کو ختم کرنے کے کوئی راہ نکلتی ہے تو یہ ہمارے اور ہماری آنے والی نسل کے لیے ایک فائدہ مند ہوگی مکتوم شاہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے وہ چاہتا تو میرا علاج کرنے سے صاف انکار کر دیتا لیکن اس نے ہر رنچش کو بلائی تاک رکھتے ہوئے ہماری مدد کی تم بھی اس بات کو سمجھو اس مارا ماری میں کچھ نہیں رکھا تم ان کے دو بندے مارتے ہو وہ تمہارے چار مارتے ہیں اس سب سے سوائے کھیمتی جانوں کے زیاہ کے کچھ حاصل نہیں جانے والے واپس نہیں آتے لیکن جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں ان کی زندگی کی حفاظت کرنی چاہئے زندگیاں اتنی بے مول نہیں کیوں نے آپسی دشمنی نبھانے میں ضائع کر دی جائے میر غزنفر نے تفصیلوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ تو یہ سب سن کر اور پھڑک گیا چاچا سائن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کھٹنے ٹیک دیں جنہوں نے آپ کے بھائی کو قتل کر دیا آپ کی بہن کا گھر برباد کر کے اسے زندگی ہی چین لی ہم سب سے ہماری خوشیاں چین لی یہ سب کچھ آپ بھوچ سکتے ہیں میں نہیں اس نے آپ کی جان بچائی اپنی موت کے خوف نے آپ کو کمزور کر دیا ہوگا لیکن میں کمزور اور بزدی نہیں اور مجھ میں اتنا دم ہے کہ میں تنہا اس دشمنی کو نبھا سکتا ہوں مجھے آپ جیسے بزدیل سہاروں کی ضرورت نہیں وہ نفرت اور غصے میں سارے لحاظ بھلا بیٹا تھا دروازہ کھول کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اس نے بیٹھ دی رائیور کو چلنے کا اشارہ دیا رائیور نے گاڑیوں کی لمبی کتار میں اسے بڑی مہارت سے گاڑی نکالی میر غزنپر نے اسے دوبارہ مخاطب نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے اس کے غصے اور اس دشمنی کو ہوا دینے والے خود ان کے ہی بھائی میر جاپر تھے جو خود نہیں چاہتے تھے کہ کبھی یہ دشمنی ختم ہو اروش کیبن میں بیٹھی لیپ ٹاپ اور مصروف تھی تب ہی اس کے موبائل پر میسیج ریسیو ہوا اس نے مصروف سے انداز میں ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور ٹیکس میسیج پر نظر پڑھتے ہی بھیجنے والے کے نام پر اس کے ہونٹوں کو نرم سی مسکراہت نے چھوا اروش آپ کے بعد میں پارکنگ میں آپ کا ویٹ کروں گا آپ مائن نہ کرے تو ہم کچھ وقت ساتھ گزار سکتے ہیں اس کے ٹیکس پر اروش سوچ میں پڑھ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی آفیس ٹائمنگ پر کے بعد ذرا سی بھی لیٹ ہونے پر امی کس قدر پریشان ہو جاتی تھی بارحال میز اتین نے پہلی بار اسے آؤٹنگ پر لے جانے کے لیے کہا تھا اسے نظر انداز کرنا اروش کو مناسب نہیں لگا اوکے کا میسیج سینڈ کرنے کے بعد وہ کونی ٹیبل پر جمعے ایک ہاتھ گال پر رکھے امی کی متوقع پریشانی اور اس کے حل کے بارے میں سوچنے لگی آفیس کا کام ختم کر کے وہ پارکنگ میں پہنچی میز اتین گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا اسے دیکھتے ہی فرنٹ اور کھول دیا پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اس نے برابر میں بیٹھی اروش پر ایک نظر ڈالی وہ بہت خوش اور فریش لگ رہی تھی اروش نے بھی میر سبتین کی نظروں کے حدت محسوس کی اور رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا دونوں کے ہی چہرے پر خوبصورت مسکراہت دی وہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش اور پرسکون تھے اروش میری فیملی سے مل کر آپ کو کیسا لگا میر سبتین نے اسے اس تفسار کیا بہت اچھا لگا سپیشلی رانیا بہت لوینگ اور کیوٹ ہے ٹیڈی کو تو میں پہلے سے ہی جانتی ہوں وہ بہت نائس ہیں اس نے کھلے دل سے سب کی تعریف کی رانیا کے بارے میں اروش کی رائے اس کے لیے سب سے اہم تھی میری سبتین کو سب سے زیادہ اس بات نے متاثر کیا وہ رانیا کو لے کر بہت حساس تھا اسے اپنی اکلوتی بین جان سے بھی زیادہ پیاری تھی اس کی یہی خواہش تھی کہ جو پی لڑکی اس کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں آئے اسے رانیا سے خصوصی لگاؤ ہو عموماً اس رشتے میں تناؤ اور گنجائش بہت کم ہوتی ہے اسی بات کو سوچ کر وہ ہمیشہ پریشان ہو جاتا تھا مگر اب اروش کے خیالات نے اسے مطمئن کر دیا تھا اس کے چہرے پر آسودہ سے مسکراہت اوبری میر سبتین اروش کو سائل سمندر پر لے آیا تھا ہاتھ میں ہار ڈالے وہ دونوں کیلی نرم ریت پر قدم سے قدم ملائے چل رہے تھے اروش کے سلکی خوبصورت بال ساحل کی ہوا سے لہرہ رہے تھے چند لٹوں نے اڑ کر میر سبتین کے چہرے کو چھوہا تو اس نے مسہور ہو کر ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹ لیا اروش ہیم کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اروش ہمیشہ سے مجھے سمندر کی خوبصورتی نے اٹریکٹ کیا ہے میں جب بھی بہت اداس یا بہت خوش ہوتا ہوں تو یہاں ضرور آتا ہوں کیلی ریت پر چل کر مجھے بہت سکون ملتا ہے اور میں خود کو بہت فریش محسوس کرنے لگتا ہوں آج تم سے پہلی ملاقات کے لیے میں نے اس جگہ کو اپنے اس لیے چوز کیا تاکہ شادی کے بعد ہم جب بھی یہاں آئیں مجھے ہماری یہ پہلی ملاقات ضرور یاد آئے کیونکہ یہ جگہ اور یہ وقت میرے حافظے میں ہمیشہ محفوظ رہے گی میر سبتین کے لہجے میں محبت کا ایک زمندر موجزہ تھا عروش کے چہرے پر شرم کے سائے لہرائے تھانک سر اپنے حساسات میں مجھے شامل کرنے کے لیے یہ لمحات اور ملاقات میرے لیے بھی بہت قیمتی اور انمول ہیں مگر آپ نے جس طرح اس جگہ سے اپنی وابستہ کی باہر ہے میرے لیے بھی اس جگہ کو اتنا یعنی بنا دیا جتنی آپ کے لیے ہے اب یہ میرے حافظے میں بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہے عروش نے اسی کے انداز میں کہا اور کھل کھلا کر ہز بڑی اس کا ڈیمپل بہت گہرہ ہو گیا میرے سبتین نے اس کے اس طرح کہنے پر فلک شکاف لگایا پلیز اب یہ سر کہنا بند کرو شادی کے بعد بیٹروم میں بھی اسی طرح سر گوگی تو مجھے آفیس اور گھر کا فرق کیسے پتا چلے گا سبتین نے لطیف سے انداز میں اس کی سرزنش کی تو پھر کیا کہہ کر آپ کو بکاروں عروش نے آنکھیں پٹ پٹائیں جان بولو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا سبتین نے جان بور کر اسے چھیڑا عروش یک دم اچھل پڑی اور نپی میں سر ہلانے لگی میر سبتین بے اختیار ہنس پڑا سبتین صرف سبتین میر سبتین نے اسے بم مشکل سے نکالا اوکے کوشش کروں گی اب چلے مجھے دیر ہو رہی ہے امی پریشان ہو رہی ہوں گی عروش نے اسے تنگ کرنے کے لئے سر کہہ کر بکارا پھر اس کی خطرناک تیور کو دے کر زبان تانتوں تلے دبا کر ناک چڑھائی میر سبتین نے اس کی شرارت پر بڑھ کر اس کی نازک سی ناک کو انگلیوں میں دبا دیا میر سجاول نے گھر میں قدم رکھا تو وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا ہال کے بیچوں بیچ میں لازم رحیم بخشاہ جوڑے پڑا تھا اور میر جعفر اس کی درگت بنانے میں مصروف تھا پاپا سائن یہ سب کیا ہو رہے کیوں مار رہے ہیں اسے اس نے کڑے تیوروں سے رحیم کو گھورتے ہوئے استفسار کیا میر سجاول کی آواز رحیم پخش کے کانوں میں پڑی تو اس کی روح فرنا ہو گئی وہ جانتا تھا اب اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے اس نامہ مار جانے سے پہلے پچیس لاکھ کی رکم میں نے اس حرام خور کے ہاتھ سے ہی ڈریسنگ روم کے لوکر میں رکھوائی تھی اب میں نے اس سے وہ رکم نکالنے کو کہا نمک حرام کہتے ہیں رکم وہاں نہیں ہے غائب ہو گئی ہے اس نمک حرام کے سوا کسی اور ملازم کو میرے کمرے میں قدم نہیں رکھنے کی اجازت کسی ملازمہ کی اتنی جرت نہیں کہ وہ حویلی میں ہاتھ ساب کرے یہ اس خبیز کی ہی کارستانی ہے میر جعفر نے جوتا زمین پر پھینکر پہنتے ہوئے کہر برساتی نگاپ سے رحیم پر ڈالی میر جعفر آت صبح اسلام آباد سے سینٹ کے اجلاس میں شرکت کے بعد گاؤں پہنچے تھے اور بدنسیم رحیم بخش کی شامت آگئی تھی چھوٹے میر سائن اللہ سائن کی قسم میں نے چوری نہیں کی میری پشتوں نے اس حویلی میں غلامی کی ہے اگر میں چوری کروں تو ان سب کی روحیں تڑھیں گی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا رحیم بخش نے میر سجاول کو ہاتھ میں چمڑے کا پٹہ لیے بڑھتا دیکھا جو اس کے اشارے پر ملازم دوڑ کر اس طبل سے لایا تھا وہ ہاتھ جوڑ کر کھگیانے لگا میر سجاول کے کانوں میں رحیم بخش کی کوئی پریاد کوئی دہائی اثر نہیں کر رہی تھی اس چمڑے کے پٹے سے رحیم بخش کی خال ادھرتی جا رہی تھی تمام ملازم لائن سے کھڑے تھر تھر کام پھرے تھے فائزہ بیگم دور پڑے سوفے پر بیٹی یہ تماشا سکون سے ملائزہ کر رہی تھی سونا سائن بس کر دو کیوں اس حرام خور کے لیے خود کو حلکان کر رہے ہو اس کو نورے کے حوالے کرو مخودی اس سے سچ اگلوالے گا جب میر سجاول کا جنون حد سے سوا ہونے لگا تو وہیں سے پیٹی بلند آواز میں بڑے لات سے میر سجاول کو کابو کرنے کی کوشش کی رقم تو ویپویلے ہی بڑی سفائی سے لوکر سے نکال کر اپنے بھائی کو روانہ کر چکی تھی گاہے بگاہے موقع دیکھ کر وہ میر جاپر کی نظر بچا کر اس کی مدد کرتی ہی رہتی تھی وہ بھی چند دنوں میں رقم اڑا کھا کر پھر سے بہن کے سامنے دستے سوال ہو جاتا تھا اور فائزہ بیگم اپنے اوپاش بھائی کی محبت میں میر جاپر کی دولت بے دریغ لٹا دیتی مگر اس بار ذرا جذبازی میں رقم میر جاپر کی نظروں میں آگئی اور رہیم بخش پھنس گیا کیونکہ میر جاپر کے تقریبا کاموں کی ذمہ داری رہیم بخش پری تھی نورے اس نمک حرام کو کوارٹر میں لے جو اور ایسی مرمت کرو کہ یہ خود اگل دے اس سے رقم برامت کرو اور پھر تھانے پہنچا دینا باقی کا کام تھانے دار خود سنبھال لے گا میر سجاوہ نے حکارت سے کہتے ہوئے رہیم کو اقلاعت رسید کی رہیم بخش کی چیخو پکار آہو بقا کو خاطر میں نالاتے ہوئے نورہ اسے گھسیرتا ہوا حویلی کے پچھلے حصے کی طرف لے جا رہا تھا اسے ہڈیوں کا سرما بنانے میں کمال حاصل تھا موسیقی